بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور ابھی یہ بلکل صبح کا ٹائم ہے بچے ابھی سکول بھی نہیں گئے بلکہ ابھی میں نے اٹھایا بھی نہیں ہے ان کو نا تو آج فرہین کی سکول میں پارٹی تھی تو بس یہ کہہ رہی تھی مجھے وائٹ سوس پاستہ لے کر جانا ہے تو بس میں ابھی صبح میں یہی بنا رہی تھی ان کے لیے تو ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے پانی بوائل کیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں تکریریں پاستہ ڈال دیا ہے اور پاستہ ڈالنے کے ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا ایک چمچ جو ہے آئل بس جب تک پاستہ ہو بل رہا ہے بوائل ہو رہا ہے تو بس ابھی میں چائے بنا رہی تھی تو میں نے اپنے لیے چائے نکالی ہے وہ میں پی لیتی ہوں بس چائے وغیرہ پی کر پھر میں آ گئی تھی دوبارہ سے کچن میں تو ابھی پاستہ بوائل ہو گیا اسے میں نے چھان کرنا ایک اسٹینر میں نکال لیا ہے اوپر سے تھنڈا پانی ڈال کر ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے دوسری سائٹ پر میں نے فرائی پین میں لے لیا ہے دو چمچ جو ہے نا آئل اور اس میں ایک گھرہ پیاز لے کے باریک چاپ کر کے اسے ہلکا سا بلکل براؤن کلر دے لیا ہے بلکل لائٹ سا جیسے بس پنک پنک سا کلر ہوتا ہے وہ پیاز ہو گئی تو پھر اس میں میں نے شامل کیا ہے دو چائے کی چمچ اترک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا اترک لہسن کے پیسٹ کو میں نے بھونا ہے پھر اس کے ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے میدہ دو چائے کی چمچ بھر کر بس تھوڑا سا میدے کو لیسے ندرک کے ساتھ ہم نے تھوڑا بس دو تین سیکنڈ کلی بھونا اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً آدھے کپ کے قریب دودھ شامل کر دیا ہے اب اچھی طرح سے اسے چلائیں گے تاکہ گلٹیاں وغیرہ بلکل نہیں بنیں تو بس میدے اور دودھ کو ساتھ میں ہی ہمیں چلانا ہے پھر اس کے بعد جو ایک کپ دودھ کا جو آدھا کپ دودھ بچا تھا نا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا اور اس میں تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے پانی بھی شامل کیا تھا بس اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا لیکویڈ سا ایک saws بن گیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی کالی مرچ پیسی ہوئی آدھا چائے کا چمچ اور چکن پودر شامل کیا ہے بس اپنے حساب سے میں نے ڈال دیا ہے اور ابھی میں نے اس میں ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچ بس مرچیں نا اپنے حساب سے ڈالیں مرچیں اور نمک تو اس میں دیکھئے کالی مرچ پیسی ہوئی کٹی ہوئی مرچ اور ساتھ میں ٹکن پودر بس اس کے بعد جو تھا پاستہ بالکل تیار تھا ریڈی تھا وائل کر کے میں نے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب یہ مکس ہو جائیں گی نا تو بس ہمارا وائل سو اس باستہ بن کر تیار ہے اچھا آپ سوچ رہوں گے میں نے اس میں شمرہ مرچ بھی نہیں ڈالی ہے اور چکن بھی نہیں ڈالی ہے تو شمرہ مرچ تو ابھی میرے پاس ختم ہو گئی تھی لیکن چکن جو ہے نا میری بیٹی بیسے بھی نہیں کھاتی تو میں نے کہا ڈالنا فضول ہے تو بس میں ان کو ایسا ہی سادہ سا وائل سو اس باستہ بنا دیتی ہوں لیکن یہ اتنے مزے کا باستہ بنا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں چیز جو تھی وہ اوپر سے ڈالی تھی تو چیز کو بس اس طرح سے میں نے اسے نکال لیا تھا اچھا سرارہ تو باقی نکال لیا تھا تھوڑا سرینے دیا تھا کہ جو میری دوسری والی بیٹی ہے نا وہ چیز نہیں کھاتی ہیں تو بس وہ کہہ رہی تھی میری لیے آپ تھوڑا سا چھوڑ دیں تو بس یہ میں نے ان کے لیے رکھ دیا ہے اچھا یہ والا جو پاستہ ہے نا اتنے مزے کا بنتا ہے میں بتاؤں یہ بھی میکرونی کھاتی ہو یہ دیکھیں مجھے یہ جو پاستہ ہے نا وائٹ سوست پاستہ جو ہے مجھے خود بھی بہت زیادہ پسند ہے تو بس یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے چیز جو تھی وہ ڈالی ہے تھوڑی سی سو گرام کے قریب چیز لیلی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے اچھا پہلے سے یہ نا ایک بھگونے کو میں نے رکھا ہوا تھا ہیٹ کرنے کے لیے بس اب اس میں میں نے یہ رکھا ہے اور اسے تھوڑا سا بیک کر لیں گے تو بس اس کی جو ہیٹ ہے نا اس سے یہ جو چیز ہے یہ میلٹ ہو جائے گی بس چار پانچ منٹ بھی نہیں لگے تھے اور چیز جو ہے دیکھیں یہ میلٹ ہو گئی تھی اور اتنے مزے کا باستہ بنا تھا یہ لے کر گئی تھی نا تو ان کی سارے جو فرینڈ تھی ان کے ساتھ انہوں نے بھی کافی شوک سے کھایا اچھا بس اگر ہم اسے رکھتے نا اون میں تو بس کیا ہوتا کہ اس کے اوپر سے ہلکی ہلکی سی سرخی آ جاتی کیونکہ اون میں جو ہے اوپر سے بھی ہیٹ لگتی ہے نا تو لیکن خیر اگر ہم اس طرح سے بڑے پتیلے میں بھی بنائیں گے نا کیک وغیرہ بناتے ہیں بیک کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں اور یہ وائٹ ساوس پاستہ بھی نا کافی اچھا بیک ہو جاتا ہے تو بس میں نے انہیں پیک کر کے دے دیا تھا اچھا اس کے بعد کی جو یہ ویڈیو ہے نا یہ شام کی ویڈیو ہے تو میں نے کھانا تو پکا لیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا یہاں پر نا ان کے پاپا لے کر آئے تھے شکرکندی اور کافی موٹی موٹی شکرکندیاں تھیں تو میں کہہ رہی تھی کہ کافی ٹائم لگے گا لیکن جو میری چھوٹی والی بیٹی ہے نا فرحین ان کو مجھے دیکھ دیکھ کہ کافی کوکنگ کا شوق ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہی تھی ممہ چلیں ہم لوگ نا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ آدھے گھنٹے میں پک جائے گی میں نے کہا نہیں لیکن ان کی ضد تھی کہ ابھی بنانا ہے آدھے گھنٹے میں تو میں نے کہا چلو پہلے کرتے ہیں نا اس کے ساتھ میں نے اسے کر لیا شکرکندیوں کا اچھی طرح سے واش کر لیا پھر اسے میں نے ایک لے لیا تھے ٹیشو پیپر اسے میں نے اسے اچھی طرح سے نا اسے خوشک کر لیا ہے اور ایک بڑا پتیلہ لگ رکھ دیا ہے میں نے چولے کے اوپر لیکن ابھی اس کی فلم وغیرہ بھی نہیں کھولی ہے بس اچھی طرح سے خوشک کرنے کے بعد پھر اس کے پر اس طرح سے ہلکا ہلکا سا گھی لیں گے اور یہ ساری شکرکندیوں پر نہ لگا دیں گے اچھا اس طرح سے شکرکندی بنانے سے نہ نہ اتنے مزے کی شکرکندی بنتی ہے تو یہ تو میرے کہنے سے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کا بہت زیادہ مزے کی بنے گی اندر تک نہ شکرکندی کا ذائقہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو ابھی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اچھا گیارہ بجے کے ٹائم نہ ہماری گیس چلی جاتی ہے اور ابھی دیکھیں میں دیکھتی ہوں کیا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ ساری شکرکندیاں میں نے یہ پانچ شکرکندیاں تھی چار تو میں نے اس بڑے پتیلے میں رکھی ہیں اور ایک فرہین کیرنگ تھی کہ میں خود بناوں گی دیکھتی ہوں میری شکرکندی زیادہ بنتی ہے جلدی یا آپ کی نا تو پھر یہ میں نے رکھ دی ہے پتیلے میں اور ایک شکرکندی جو تھی نا یہ فرہین کو شوق ہو رہا تھا کہ میں پکاؤں گی تو انہوں نے اپنی جو ہے بنا کر اس طرح سے چھوٹی پتیلی میں رکھ دی ہے آپ نے ابھی تک میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور یہاں پر دیکھیں گھڑی میں ساڑھے نو ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بجائے پون گھنٹہ گھزر گیا سبہ دس ہو گئے تو بس اب ہم جا رہے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکرکندیاں پکیں یا نہیں پکیں اچھا میرے حساب سے اس طرح سے شکرکندی اگر تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے پتلی پتلی سی ہوتی ہے یا کم ان کی جیسے ویسی ہوتی ہیں اتنی موٹی نہیں ہوتی تو یہ پک جاتی ہیں ایک سے ڈیرھ گھنٹے میں لیکن ابھی ان شکرکندی وہ کم سے کم دو گھنٹے لگتے اور یہ بنتی لیکن یہ فرہین کی زد پر کے چلیں آجادے گھنٹے میں بن جائیں گی بن جائیں گی میں نے کہا چلیں ان کی بچوں کے ساتھ کبھی کبھی اور اس طرح ان کی بات رکھ لینے چاہئے تو بس میں نے فرہین نے نکال لی ہے اپنی اور اب یہ میں اپنی نکال رہی ہوں شکرکندی اچھا اوپر سے تو دیکھیں اتنی سرخ اور اتنی اچھی پک گئی تھی ابھی ہم کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے بھی اتنی اچھی بنی ہے یا نہیں بلکل نہیں اٹھا اچھا دیئے شکرکندیاں کٹ کر ہم نے دیکھی ہیں دیکھیں جو میری بالی شکرکندی تھی وہ تو پھر بھی تھوڑی سی پک گئی تھی لیکن پھر بھی کچھی تھی ابھی نا اتنی اچھی طرح سے نہیں بن پائیں تھی جتنی سوفٹ ہونی چاہئے تھی وہ نہیں تھی لیکن فرہین کا یہ کہنا تھا کہ میری پھر بھی کافی پک گئی ہیں تو خیر اب ہم انہیں دوبارہ سے رکھیں گے پتیلے میں تاکہ اچھی طرح سے یہ سوفٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں تو جب ہی اچھی لگتی ہیں شکرکندیاں اس طرح سے نا تھوڑی سی کچھی پکی ہوئی تو اچھی نہیں لگتی تو جی آج کا جو میرا ولوگ تھا وہ یہیں تک تھا اسے یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ